اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک میں یوٹی فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ پف سلیو کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی تو آئیے ویورز سلیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس لون کا فیبرک ہے اور یہ سات سے آٹھ سال کی بچی کے میں سلیو بناؤں گی یہ فروگ کے ساتھ اٹیچ کروں گی سلیو کی ویرث میں نے 15.5 انچ رکھی ہے اس کی چونٹ ڈالوں گی ویورز سلیو کی لمبائی میں نے 5 انچ رکھی ہے اور سلیو کے آم ہول کے ساتھ میں نے 1 انچ کا فاصلہ رکھا ہے ویورز پف سلیو بنانے کے لیے اس میں کافی سارا کپڑا ہونا چاہیے جس میں چونٹ اچھی آئے اور پھر جب چونٹ اچھی بنتی ہے تو پھر ہی پف سلیو اچھے لگتے ہیں یہ میرے پاس کنٹراس کپڑا ہے اب اس کے اوپر میں رہ کے چونٹ ڈالوں گی اور اسی کپڑے کی میں پائپنگ نکالوں گی ویورز چونٹ زیادہ باریک نہیں ہونی چاہیے تقریباً ہاف انچ کی چونٹ ہوں اور بلکل ساتھ ساتھ چونٹ ڈالیں ویورز اس کے چونٹ ساتھ ساتھ ڈالیں گے تو تب ہی پاف سلیو کے لگت اچھی آئے گی یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے چونٹ ڈال لی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لکک آئی ہے اب یہ جو کپڑا ہے اس کپڑے کو فولڈ کریں اور اس کے اوپر سلائی لگائیں اور یہ جو میں نے پٹی لگائی ہے یہ تقریباً ہاف انچ چوڑی پٹی ہے اب میں نے اس کے اوپر پٹی لگا لی ہے اب یہ جو سلیو ہیں اس کو میں فروگ کے ساتھ اٹیچ کروں گی اب یہ جو ہم نے چونٹ ڈالی ہے اس کے اپوزٹ ڈریکشن میں چونٹ ڈالیں گے پہلے میں نے اپنی طرف چونٹ ڈالی تھی اب اس کی دوسری سائیڈ پہ اپوزٹ ڈریکشن میں چونٹ ڈالوں گی اور بلکل ویسے ہی چونٹ ڈالیں آپ جس طرح اس کی شیپ آ رہی ہے پہلے چونٹ خود ہی فولڈ ہوتی جائیں گی ویورز اس طرح کے سلیو بچوں کے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں فروگ پہ بنائیں یا پھر آپ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں سیم اسی طرح سلیو بنیں گے اور آپ بڑھے اگر سلیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی میتھڈ کے ساتھ ہی بنیں گے اسی طرح میں سارے سلیو کو کمپلیٹ کر لوں گی ویورز جن کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمینٹس میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سلیو بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا